موٹر وے سے جب اترا تو میرے پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے اور میرے مہمان آئے ہوئے کراچے سے تو جب ملتان انٹر ہوئے تو ازا ٹوکن آف رسپیکٹ جو پہلا ٹوک رسپیکٹ تھا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کے انٹری فیز جو تھی گاڑی کی وہ خود بھری موٹر وے سے اترتے ہوئے یہ وہ رسپیکٹ تھی یہ وہ ویلکم تھا کہ ہن تسی ساڑھے گیسٹ ہو تسی ہن ملتان دے گیسٹ ہو تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بہت چھوٹا سا جیسٹر ہے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مہمان آئے کچھ ہو اپنی اٹھ کے کرسیوں سے آفر کر دیں چاہے آپ جتنی مرضی بڑی اوہ دے سٹیٹ سٹیچر پہ کیوں نہ آؤ رسپیکٹ دیں لوگوں سپیشلی جب وہ آپ کا گیسٹ ہے چاہے وہ آپ نے میں سٹوڈیو بنا رہا ہوں بہت بڑا آپ کے پاس وہ سٹوڈیو میں آیا گیا ہے وہ آپ کے کہیں بھی when that person is your guest in your city ٹوکن اسی طرح شروع ہوتا ہے ابھی میں کیفے اس کا گانا سن رہا تھا کیفی خلیل کا کہ ہے تمنا مجھے تمہیں دھلن بنائیں تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائیں تیری لیلیں بلائیں تو جب کوئی مہمان آئے نا تب بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اسے دھلن بنائیں اور اس کی بلائیں اپنے سر لے لیں یہی یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے یہی ہماری سنت سکھاتی ہے اور مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے جب تو اٹھے کول تو اٹھا کوئی گیسٹ آگیا ہے پھر اوڈی جیب تو اگر پیسے لگ رہے ہیں یا روپئیہ لگ رہے ہیں وہ تو اٹھا مہمان ہے پھر تو اسی دھلن نہیں بڑایا تو ہے تمنا ہمیں تمہیں ہم اپنی دھلن بنائیں مطلب اتنا پیار کریں اور تیری بلائیں جو ہے وہ اپنے سر لے لیں اس طرح کی محبت اور پیار سے انسان کو مہمان نوازی کرنی چاہیے اور 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 this is message for all of you stay humble stay love and stay positive